بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات طلبات اسلام علیکم آج ہم سوشل انٹریکشن کے مطلق پڑھیں گے سوشل انٹریکشن کے مطلق پڑھنے سے پہلے آپ کو چند چیزوں کا بتاؤں ماں ضروری ہے جن میں ایکشن ہے سب سے پہلے ایکشن ہے اگر کچھ شخص کسی بند کمرے کے اندر جس کو اپسٹریکم کہہ دیں وہاں پیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے وہ ایکشن کر رہا ہے ایکشن کتاب سے اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا ہے کہ انہوں پڑھ رہا ہے اب تھوڑے تھے کہ اس کے کال آ جاتی ہے کال وہ سنتا ہے پک کرتا ہے تو دو رو ہو گئے ایک وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا اور ایک کو جس کی کال آ گئی اب واپس میں باتیں کر رہے ہیں اب اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن اب انٹریکشن ہو گیا پھر وہ انٹریکشن کے بعد ہم اس کو لکھیں گے کہ یہ سوشل انٹریکشن میں کس طرح سب دیل ہوگا فون کرتے کرتے باہر نکل جاتا ہے باہر نکلتا ہے تو نکلتے نکلتے دروازتر جاتا ہے کہ وہ باہر دروازے سے آپ اپنے مین گیٹ سے پڑھ جاتا ہے تو وہ کسی گزرچوئی گاڑی کا ہاتھ سے کا سبب بنتے بنتے پڑھ جاتا ہے تو اب اس کا جو ایکشن تھا وہ سوشل انٹریکشن میں تبدیل ہو گیا کہ اس کے ایکشن کی بدولت یہ گاڑی والے کو بریکل گاڑی پڑھی اور وہ وہاں سے بچ گیا تو یہ ایکشن اس کے بعد انٹریکشن اور اس کے بعد سوشل انٹریکشن یہ چیزیں جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے اب ہم سوشل انٹریکشن کے مطلب تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن ہے کیا سوشل انٹریکشن اس طرح کی انٹریکشن ہے جس کے اندر سوسائٹی نوار ہو اور سوسائٹی کے اوپر ان کے انٹریکشن اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایلیمنٹس ہیں کہ دو کم از کم دو لوگ کا ہونا دوسری بات ان کا ریسی پروکل انٹریکشن ہونا دونوں ایک سوال کرتے دوسرا جواب دے دونوں سوال کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ریسی پروکل اور تیسا یہ کہ ان کی باتوں سے وہ ایک دوسرے کے برین اور بیہیوئر کے اوپر اثر دالت ہونا یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹس کے بعد اس کے ٹائپس ہیں ٹائپس میں کیس طرح سے جانا انٹریکشن ہوتا ہے ایک کو ہم کہتا ہے دریکٹ اور دوسرے کہتا ہے انڈریکٹ دریکٹ کو فیزیکل انٹریکشن بھی کہتے ہیں دریکٹ انٹریکشن سے مراد ہم کس چیز کے ساتھ سلام دعا کرنا ہاتھ سے سلام لینا گلے ملنا کس کو کچھ چیز مار دینا کس نے کچھ چیز لے لینا جو ہم طوالل کہتا ہے فیزیکل انٹریکشن جارب اچھا ہے اب ہے دوسرا انڈریکٹ انٹریکشن اونڈیکٹ انٹریکشن میں ہم کسی کے ساتھ فرم بات کرتے ہیں کسی کو آپ کے شایر سے کھی چیز ہوجاتا ہے تو یہ انڈریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے کیسے کے انپریش باری ٹوڈی ان Adriانکل ناگ ہے اس کے بعد یہ فارم آف انٹریکشن کے اندر ہم دیکھتا ہے یہ کیا کیا ہے پہلی فارم آف انڈریکشن ہتا ہے ایک کام لینے کے دوسرا کام دے رہا ہے اور ان کی بات چیز ہے وہ ایک دوسرے پر انفلینس کرے گی یہ پہلی فارم ہے سیکنڈ فارم ہے کہ اب ایک بندہ جانا بیٹوین گروپ اینڈ ون پرسن پہلے میں ہم نے پرسنڈو پرسن پڑھا دوسرے میں گروپ اینڈ ون پرسن اس کی مثال کلاس روم ہے کہ کلاس روم کے اندر ایک پڑھانے والا ہوتا ہے ایک سب سے بات کر رہا ہوتا ہے اور سارے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے دوسری اس کی مثال ہے اب تیسی ہے جو بیٹوین گروپ اینڈ گروپ ڈیلیکیشن لوگوں کے جب جاتے ہیں آپ نے کنٹریز کے ڈیلیکیشنز کا ورڈ جو ہے یا اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کچھ جس طرح مزاگ دور بھی ریسین لی چاہے نا کہ گیلیکیشن آیا پاکستان کے اندر پہلے انہوں نے آکے اپنا بتایا کہ ہم آپ کو اپنا بیجیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بیٹی ہے تو جب لوگ آتے ہیں وہ بھی گروپ کی صورت میں آتے ہیں اور ان کی بات سننے والا لوگ بھی گروپ کی صورت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ انٹریکشن بیٹوین گروپ اینڈ گروپ فورس کے اندر ایک بندہ پوری سوسائٹی کو انفلنس کرتا ہے کس طرح سے؟ کہ ایک شکس جو ہے وہ جاکے مسجل کے اندر کوئی اعلام کرتا ہے اعلام لوگ سننے ہیں سننے سے لوگوں کے عدد جانب وہ اس کا پالٹی یا نیگٹی جو اپپیکٹ جانبیٹ ہو جاتا ہے تو اب ایک شکس نے ساری سوسائٹی کو اپپیکٹ کیا تو یہ اس کی چاندی کے لئے فارمد ہے اس کے بعد آردین سوشل انٹریکشن کی بیض کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم اس کو اندازہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے انٹینسٹی انٹینسٹی یا اگر کچھ شکس بول رہا ہے تو وہ کتنا انٹینسٹی بولتا ہے زور سے یا آرام سے اس کا زور سے بولنا اس کا آرام سے بولنا دونوں جہیں اس کی گفتگو کی اوپر مرتب اور اسراب مرتب کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈی فوکس کہ وہ جو بات کر رہا ہے کیا وہ سیر کے سارے پر بسکس کر رہا ہے یا بھی بات سے اٹھ چکا ہو گا یہ اس کی سیکنڈی پہ پہلی بات اس کی انٹینسٹی دوسری فوکس اور تیسرہ اس کا دورانیاں کہ جب وہ بات کرتا ہے کہ کیا اتنی لمحی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو انٹینسٹی متم ہو جائے اگر جب بات کرنے کے لئے سرکار جولم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال سے زائد سے پہلے لوگوں کو متعرف کروا گئے تھے کہ جب آپ بات کریں تو کس طریقے سے بات کریں آج بھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں جن کوئی چیزیں ہیں کہ جب آپ بول رہے ہو تو کس لفظ کے اوپر انٹینسٹ کرنا ہے کس کے اوپر نہیں کرنا ہے کیا آپ نے جب بات کرنی ہے تو جتنی بات کرنی ہے آپ فوکس کو فیل کریں اس کے بعد دورانیاں اپنا جانب کو کم رکھیں تاکہ آپ کی بات جو سننے والے جانب اس سے متاثر ہو نہ کہ اس سے جنب بیزار ہو رہے اس کے بعد یہ لاسٹ ہی کہلیں کہ کیا ابلی کیشنز ہیں آپ کے جو سوشل ایڈریکشن ہے اس کا سوسائیتی کے اوپر کیا ابلی کیشنز ہیں اور اس کا ڈیوینڈ بیہیور اور کنفرمڈی کے اوپر کیا آجانا اسیسٹم میں پہلے کنفرمڈی آپ کو بتاتے ہیں کنفرمڈی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو جو بات بتائی ہے کھرچیکس کو وہ اس بات کو سمجھے نہ کہ اس کے اولٹ اس کو سمجھے یہ کنفرمڈی ہے کہ آپ جو بات کسی کو بتا رہے ہیں سچی بات بتا رہے ہیں وہ اسے ہی رہناف کر دیں اس کا کیا تعلق ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ یہ بڑی مشہور زمانہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت طلبوں میں یہ بڑی بات مشہور تھی ہو چکتے آپ ہے یا نہیں ہے کہ ایک شخص نے چٹ کے اوپر لکھا روکو مت جانے دو وہ چٹ جو ہے وہ کسی آفیس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ چٹ جا کے تو چوکیدار کو دکھائی تو چوکیدار نصر ہو گئی ہے دوسری تفہہ تو آیا اس کو کہتا ہے یہ آپ اور چوکیدار نے جانے نہیں دیا تو وہ سیم چٹ دوبارہ لیکتا ہے اس کو جانے دیتا ہے پھر وہ اس کو جانے دیتا ہے جب وہ اس کو جانے دیتا ہے پھر وہ دونوں چٹ لے کے تو اس کے پاس واپس آ رہتے ہی اس سے پوستان ہے یہ کیا بات نہیں ہے آپ نے دونوں تفہہ اک الفاظ إریف حال دیکھتے لیا تو اس سے مجھے ایک دفہ روم لیا ہے ایک دفہ جانے دن کہتے روکو مت تو اس نے اس کو جانے گیا اور جو پہلی دفعہ دی اس کے اوپر اس نے کہا کہ آپ نے دروکوں کے بعد جانا میں نے قوم علاقہ ہے کہ اس کو روک لو مت جانے گی تو یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے اس کے اندر کہ آپ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں کیا وہ کنفرمیٹی طرح جاتا ہے یا ڈیمیانس کی طرح جاتا ہے مسائل دور پر جس طرح ابھی ہمارے چیفرنس صاحب یا پرائیمنس صاحب اگر قوم سے کوئی خطاعت کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو پاسٹی باتیں بتاتے ہیں جو انٹرپرس ہیں اس پر سے نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں اب ان کا نقص نکالنا ڈیمیل بیہیوری کی طرف ہے اور لوگ اگر ان کی بات کر دیتی سمجھ لیں تو وہ یہ کنفرمیٹی ہے تو انشاءالہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اب تک کے لیے جانتے ہیں اللہ حافظ